نبی جو ہے وہ تو رسول ہوتے ہیں نا اللہ کے رسول ہوتے ہیں تو وہ تو اللہ کا انکار کر چکے ہیں پھر رسول کہاں گئے اچھا ایک انکار ان کا اللہ کے حوالے سے تھا اور وہ کیا تھا کہ یہ سارے الہوں کو چھوڑ کے جو ہے نا یہ ایک الہ کی بات کرتے ہیں انہاد علیہ شہیون ہو جاب کہ اللہ کے رسول نے یہ دعوت کی بات تمام انبیاء کی دعوت تھی کہ باقی معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک کی بات کرو الہ واحد کی بات کرو تو انہوں نے کہا انہاد علیہ شہیون ہو جاب بیان بھی کیا ہے اچھا اس کے بعد جو رسالت کا جو انکار کیا گیا ہے وہ بھی بڑا ہی عجیب ہے اور یہ اللہ کے حسول کے دور کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے اچھا بشر ہونے کا انکار کسی نے نہیں کیا یہ ہمارے باد والوں نے بشر ہونے کا انکار کیا انماانا بشر امیس لکم وہ اس بات کو مانتے تھے اور بشر اور رسولہ بلکہ یہ اس کے اوپر وہ آرگومنٹ بھی اٹھاتے تھے کہ اللہ کو بشر ملا تھا رسول بنانے کے لیے تو وہ بشر مانتے تھے رسول نہیں مانتے تھے اور آج ہمارے ہاں جو ایک بڑا کانفلیکٹ ہے اللہ کے حسول کو رسول مانتے بشر نہیں مانتے رسالت کا بھی پھر انہوں نے انکار کیا ہے پھر انکار اللہ کے حسول کی ذات سے بھی مسئلہ تھا کہ جو دو وادیاں ہیں تائف اور مکہ کی اس کے اندر سے کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں چنا گیا وائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان کا مسئلہ تھا بیسکلی اصل بات پتہ کیا ہے اصل بات یہ کہ اللہ کے انکار کی بات ہو رسالت کے انکار ہو یا پھر اللہ کے حسول کی ذات کا انکار ہو یہ تین چیزیں ہو گئی نا ایک منصف ہو گیا ایک شخصیت ہو گئی اور ایک اللہ کی ذات یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ جو ہے اپنی نفس کی قربانی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کا تذکیہ نفس جو ہوتا ہے وہ سامنے آنا آتا ہے یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کو قربانی دینی ہوتی ہے میں کی قربانی دینی ہے نا اپنے موقف کی قربانی دینی ہے اپنے 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 قربانی دینی ہے یہ انسان دے گا نہیں ابو جعل کو پتا تھا وہ اللہ کے حسول کو بشر بھی مانتا تھا رسول بھی مانتا تھا اور وہ سچا بھی مانتا تھا وہ اللہ کو بھی مانتا تھا اقرار نہیں کرتا تھا اور یہ اس نے بات بیان بھی کی تھی کہ جب یہ بٹوارے ہو رہے تھے وزارتوں کے تو مجھے جو ہے نا منسٹری ملی تھی اس کی ابو الحکم کہتے رہے اس کو مطلب وہ چیف جسٹس آف مکہ تھا وہ مطلب ابو الحکم بہت سارے فیصلے کرنے والا اس نے کہا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میری منسٹری چھن جائے گی سب کا مسئلہ تھا وہ اس بحاف کے اوپر اس نے اور اکثروں کا جو انکار ہے نا وہ اسی کے اوپر اور فیرون نے بھی آپ دیکھیں گے نا وہ یہی ایک بڑا بڑا ریزن سامنے رکھا ہے اور اس کے ملانے کیے تو اس ویسے آیا تاکہ ہم سے ہماری چودرات چھین لے اور خود دونوں چودری بن جائے